یوٹیوب چینل تنو وائز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق زمین میں پیدا ہونے والے تمام تر مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا نمبر ایک انسان اور نمبر دو جنات دیارے دوستو یہ بات تو ہم تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام تر جنات اور شیعتین کس کی اولاد میں سے ہیں ان کے باپ کا نام کیا ہے اور جنات کو کس طرح پیدا کیا گیا اور جنات انسانوں سے کتنے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے اور جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی طرف انبیاء اکرام کو معبوض فرمایا کیا جنات کی طرف بھی اللہ رب العزت نے کسی نبی کو معبوض فرمایا اور جنات اور شیعتین کتنے ہزار سال تک زندہ رہتے ہیں اور ان کو موت کب اور کیسے آتی ہے پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو جنات اللہ تبارک و تعالی کی وہ مخلوق ہے جن کا وجود قرآن پاک کی نصے قطعی سے ثابت ہے ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے جس طرح انسانوں کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں ایک مسلمان اور دوسرا کافر اسی طرح جنات کے بھی دو گروہ ہیں ایک مسلمان اور دوسرے کافر ہیں اللہ عزو جل نے اس روح زمین پر سب سے پہلے اپنے عبادت کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ جنات ہیں جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے تخلیق سے تقریباً ساٹھ ہزار سال پہلے پیدا فرمایا جیسا کہ اس بات کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے والی آگ سے پیدا کیا پیارے دوستو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر جنات اور شایطین کو آگ سے پیدا کیا جنات کے گروہ میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ماننے والے ہیں اور کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان اور منکر ہیں انہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان جنات کو شایاتین کہا جاتا ہے جو اپنے رب کی ذات کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن گئے پیارے دوستوں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے تمام نسل انسانی چلی اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنات سے پہلے الجان جن کو پیدا فرمایا اور اسی جن سے تمام جنات کی نسل چلی اسی وجہ سے الجان جن کو ابو الجنات کہا جاتا ہے تمام جنات کے تخلیق آگ سے ہوئی اور تمام تر جنات انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی شخل اکتیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کے جسم پر کبسہ کر سکتے ہیں جنات کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ دنیا کی ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جنات کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا جنات انسانوں کی نسبت زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں ان کی عمریں ہزاروں سال پر مشتمل ہوتی ہیں لیکن جس طرح تمام انسانوں کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے اسی طرح تمام جنات کو ان کی عمر پورا ہو جانے پر موت آ جاتی ہے لیکن شایطین کا معاملہ اس سے برعکس ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ تمام تر شایطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہیں گے ان کو قیامت سے پہلے موت نہیں آئے گی کیونکہ جس وقت اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے قیامت تک زندہ رہنے کے محلت مانگی جو کہ اللہ نے اس کو عطا کر دی اس لیے تمام تر شایطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا قربے قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت اسرافیر علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو اس وقت تمام تر شیطان مردود بھی موت کا مزا چکھے گا اور اس وقت تمام تر شیطان کو موت آئے گی اس سے پہلے کسی بے شیطان کو موت نہیں آئے گی تیارے دوستو قرآن پاک میں الجان نامی جس جن کا ذکر ملتا ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام جنات کا باپ ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اسی طرح الجان جن تمام جنات کا باپ ہے اور شیطان کا باپ ابلیس ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنات میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہیں یہ مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں لیکن شایطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں نہ ہی ان کو موت آئے گی جس وقت ابلیس کو موت آئے گی اسی وقت تمام تر شایطین کو بھی موت آئے گی پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق سے ساٹھ ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جورہ بنا کر ان کو زمین میں بسا دیا اور یہ سات ہزار سال تک زمین میں آباد رہے اس عرصے کے دوران اس جورے کی آل اولاد بہت زیادہ پھیل گئی اور جنات کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی شروع شروع میں یہ تمام تر جنات اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور فرما بردار تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور ان کے درمیان بغز اور حسد پھیل گیا جس کی وجہ سے یہ زمین کے اندر قتل و غارت اور فدنہ فساد برپا کرنے لگے اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر خوب خون ریزی شروع ہو گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو جو کہ ابلیس شیطان کا پرانا نام تھا اس کو فرشتوں کے ہمرہ زمین پر بھیجا پیارے دوستو عزازیل جنات میں سے تھا اور یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگام میں مقرب تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ اور زمین سے جنات کو نکال دو چنانچہ اس وقت اس روح زمین پر جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنات کو زمین سے نکال کر جزیلوں اور جنگلوں کی طرف بھیج دیا پیارے دوستو بات کرتے ہیں کہ کیا جنات کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا یا نہیں تو اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ جنات کی زندگی دو قسم پر مشتمل ہے وہ زندگی جو انسانوں سے پہلے انہوں نے گزاری اور دوسری وہ زندگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنات نے گزاری حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ تمام تر انبیاء کرام جنات اور انسانوں کی ہدایت کے لئے تشریف لائے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی پہلی والی زندگی میں بھی کوئی نبی آیا یا نہیں تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات اس دنیا میں موجود تھے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی ہدایت کے لئے ان کی طرف ہی اپنے انبیاء کرام کو معبوض فرمایا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے کسی نبی کو بھیجے بغیر جنات پر اپنی حجت کو تمام کر دے اور ان کو ان کے عمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دے اور اللہ تبارک وطالعہ نے جنات کی طرف بھی انبیاء کرام کو معبوض فرمایا جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئیں جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کے حاضری سے ڈراتے تھے پیارے دوستہ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے تمام تر جنات کی طرف بھی انبیاء کرام کو معبوض فرمایا فرق صرف اتنا ہے کہ انسانوں کے تخلیق سے پہلے جو انبیاء کرام اللہ نے جنات کی طرف بھیجے وہ انہی کی نسل میں سے تھے یعنی جنات میں سے تھے اور انسانوں کے تخلیق کے بعد جو اللہ نے انبیاء کرام کو معبوض فرمایا وہ انسانوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضی ہوا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا اللہ نے جنات کی طرف بھی کسی نبی کو معبوض فرمایا ہے تو حضرت علی فرمانے لگے کہ جی ہاں اللہ نے جنات کی طرف بھی پیغمبر معبوض فرمائے جن میں سے ایک کا نام حضرت یوسف ہے لیکن جنات نے انہیں شہید کر دیا پیارے دوستو تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جو جنات میں سے تھے اور جنات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانے کی اور معذ بللہ ان کو شہید کر دیا پیارے دوستو جس طرح انسانوں کو قیامت کے دن جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا اسی طرح جنات کو بھی ان کے عمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا جو نیک جنات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنات ہوں گے وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر چینہ منہ نصیب فرمائے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ